بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ واقعہ ایک پردیسی نے سنایا ہے کہ جب میں نے باہر جانے کی پکی تیاری کر لی تو روانگی والے دن میرے باپ نے بہت ساری دعاؤں اور نصیحتوں کے ساتھ مجھے الویدہ کہا پردیس میں کام کاج اور کمائی میری توقعوں کے مطابق نہ تھی اگر تھوڑا بہت کام مل بھی جاتا تو مشکل سے دال روٹی ہی پوری کر رہا تھا ایسے ہی پردیس میں مجھے مشکلات سے لڑتے لڑتے دو سال بیٹھ گئے دو سال کے بعد وطن میں ایک دن میری ماں اور باپ کہیں گئے ہوئے تھے کہ گھر میں چور آ گیا ہمارے گھر میں اسے کیا ملنا تھا ہمارا ایک گدہ بندہ ہوا تھا چور وہی کھول کر لے گیا دو دن کے بعد چور ہمارے گدے کو لے کر بازار باربرداری کے لیے گیا اور اسے پھل اور سبزیوں سے لاد رالا بازار میں بہت رش تھا چور کی توجہ کہیں اور ہوئی تو گدہ چل پڑا ہمارے گھر کا راستہ تو گدہ جانتا ہی تھا اس لیے اس نے شام کو دروازے پر آ کر مو مارنا شروع کر دیا میرے باپ نے شور سن کر دروازہ کھولا تو سامنے اپنے گمشدہ گدے کو پھلوں اور سبزیوں سے لڑا کھڑا دیکھ کر بہت خوش ہوا اور میری ماں کو بلا کر دکھاتے ہوئے کہا دیکھئے میرا گدہ دو دن سے غائب رہا ہے اور بدلے میں پورا بازار لے کر آیا ہے اور تیرے بیٹے کو پردیس گئے دو سال ہو گئے ہیں اور آج تک ایک پیاز کا دانا بھی نہیں بیچ سکا مزید اس طرح کی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں